اسلام علیکم میں آج آپ کو بتانے لگوں کہ نماز پڑھا کریں نماز پڑھنے سے بہت سے فائدہ ملتے ہیں نماز پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھندک پڑھتی ہے قبر میں تو جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے اگر نہیں پڑھیں گے تو قیامت جب آئے گی تو تو ضرط میں جائیں گے تو آپ نماز پڑھا کریں اور قرآن پاک بھی پڑھا کریں قرآن پاک پڑھنے سے بہت سے فائدے ملتے ہیں اور قرآن پاک زیادہ پڑھا کریں اور نماز بھی پڑھا کریں نماز پڑھنے سے اتنے فائدے ملتے ہیں کہ آپ کے پورے دن میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں آپ کے جتنے کام کرتے ہیں آپ کے سب کام بہت ہی اچھے ہوتے ہیں تو آپ قرآن پاک بھی پڑھا کریں ہر نماز کے بعد آپ قرآن پاک پڑھا کریں اور صبح کے وقت قرآن پاک کے پڑھنا پورے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ فرشتے لگا دیتے ہیں مطلب کہ جو کام بھی وہ کرتا ہے اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اچھا ہی کام ہوتا ہے جو بھی کام وہ کرتا ہے تو اس لئے کہتے ہیں صبح کے وقت قرآن پاک پڑھنا بہت سنت کا کام ہے